ہاں تو فرنس میں آگیا ہوں ان دواؤں کے ساتھ واپس یہاں پہ آپ کو یہ ڈیمو دینے کے لیے اور اس کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ یہ کیا کیا چیز ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو مجھے ڈاکٹر صاحب نے وہاں سے بھیجی تھی اور چلیے دیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے نہیں سوری یہ گلتی سے آگئی یہ وہ دواؤں نہیں ہے سب سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا تھا یہ چیز دیکھ رہے ہیں یہ ہے پٹی یہ دیکھنے میں حلدی جیسا دیکھتا ہے لیکن یہ حلدی نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان سب ہی موجود دواؤں میں سب سے powerful سب سے effective ہے اس کو کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس دواؤں کو ہم لوگ تھوڑا سا آدھے چمچ دیکھو کتنا ہے یہ گیا یہ گیا یہ اتنا کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہ اتنی دواؤں کو لے کر کے ہم لوگ یہ بناتے ہیں تھوڑا سا اس میں ہم لوگ دودھ ملا لیتے ہیں یا دودھ نہیں بھی ہے تو پانی سے بھی کام چل جاتا ایسا نہیں ہے پٹ اپٹیمم ریزلٹ کے لیے آپ دھیان رکھنا کہ آپ کو اس میں دودھ ملانا ہے تو اس کو مکس کر کے ہم لوگ ایک پیسٹ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو اپنے لنگ پہ چاروں طرف ملہم کے جیسے رگر دیتے ہیں ویسے تو یہ پروسس بہت زیادہ کہ نہیں ہے میرا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ اگر یہ 15 منٹ تک بھی باڈی پہ رہے تو بھی یہ کافی اچھا ریزلٹ دے دیتا ہے باقی تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ یہ اپٹیمم ریزلٹ کیا دیتا ہے جب آپ ان سے کونٹیکٹ کریں گے خیر یہ تو رہی ہے اس کے بعد میں اگلا بتاؤں جب آپ اس کو 15 منٹ تک لگا کے لیپ کو اس کو پٹی کہتے ہیں اس کو پان کے پتے سے بیسے باندھا بھی جاتا ہے لیکن یہ کچھ اتنا یہ نہیں ہے باقی اپٹیمم ریزلٹ کے لیے ایک بار پھر سے بولا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ہی بتائیں گے مجھے تو بس اچھا لگا تو میں نے بتا دیا جو جیسے لگا اب یار دوستوں یہ مت بولنے لگنا ہے کہ میں پیسے لے کر کے یہ سب کام کر رہا ہوں ایسا بلکل نہیں ہے میں کوئی شاروک خان وامیتاب بچن نہیں ہوں جو پیسے لے کے جھوٹ بولتا چلوں گا ایسا کچھ نہیں ہے بس ڈاکٹر صاحب نے کہا تو میں نے ان کے لیے ایک ویڈیو بنا دیا کیونکہ اس نے مجھے ہی بہت اچھا ریزلٹ دیا ہے خیر اور یہ دیکھو یہ ہے دوسری دوا اس دوا کا کیا کرتے ہیں ہم لوگ اس کو نکال کر کے اس میں سے اور زیادہ نہیں آدھے چمچ کے برابر ہی زیادہ نہیں بس بلکل تھوڑا سا اس کو ہم لوگ اپنے لنک پر لگاتے ہیں رات میں سونے سے پہلے اور لگا کے ہم لوگ سو جاتے ہیں یہ ہو گئی یہ دوسری والی دوا اور اب میں آؤں تیسری دوا کی طرف یہ ایک ڈببہ ہے جو خالی ہو گیا ہے ایک منٹ ایکسکیز میو فرینس ایکشلی یہ ایک ڈببہ ہے اس ڈببینڈ انہوں نے دوا بھیجی تھی وہ دوا اچھل ختم ہو گئی ختم نہیں ہو گئی وہ گر گئی تھی میرا سکھیں وہ ابھی نہیں ہے نہیں دیکھیں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں کی وہ جو حقین وید لوگ مجھے دوا دیا جاتے ہیں ایک ملہ لگانے کے لئے کی لگا لینا تو اس دوا کا ٹیکسچر کافی حد تک اس دوا سے ملتا ہے تو آپ دیکھر پا رہے ہوں گے کس کے اندر وہ دوا میں اس کو چھونا نہیں چاہتا بکوز کی پھر مجھے ہینڈ واش کرنا پڑے گا تو اسی لئے لیکن یہ دوا بھی بہت اچھی دوا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ یہ ایکچولی اس کے سائز کو گردھ کو یعنی کس کی چوڑائی کو بڑھاتے ہیں آپ کے لنک کی چوڑائی کو یہ چیز ہے اگر آپ یہ نہ بھی یوز کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا اتنی بڑی بات ہے لیکن جب اتنی سستی دوا ملی رہے تو کیوں نہ ٹرائی کری نہیں جائے انیویز تو یہ تین دوایں میں نے آپ کو دکھا دی یہ بھی ایکچول میں پٹی ہے میں آپ کو کھول کے دکھا دوں یہ پٹی ہے جو میں نے دوسری باروں سے مانگ آئی تھی اس کے بعد دیکھو جو انہوں نے مجھے ماجون بنا کے بھیجی ماجون I don't know کس کو کیا پرننس کرتے ہیں یہ جو بھی چیز ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ انٹیک کے لئے ہیں انٹیک سے میرا مطلب ہے کہ کھانے کے لئے ہیں یہ سب چیزیں انٹیک کے لئے نہیں ہیں یہ سب چیزیں صرف لگانے کے لئے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے وہ ماجون ماشاءاللہ کیا سگند ہے اس کے کیا خوشبو ہے یہ وہ چیز ہے ماجون جون میں نے ان سے بنوا کے مانگوائی ہے یہ چیز آپ کو رات کو ایک چل رات کو کھانے کے بعد سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ لینی ہوتی ہے اس کا نام مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ٹھیک سے کیا ایک چلی مجھے یاد ہی نہیں اور یہ یہ بھی وہی ہے اس کا بچا ہوا بھاگ وہ ایک ڈبے میں پورا نہیں آیا تو انہوں نے دو کر دیا اور جو دوسری والی دوا ہے وہ دوا یہ ہے پتہ نہیں کیا اس کا نام نام تو مجھے بچ سے بھی یاد نہیں اس پر لکھ کے انہوں نے بھیجا ہے کہ دودھ کے ساتھ ایسے کچھ لینی ہے تو یہ رہی وہ دوسری والی دوا دودھ میں جب یہ والا مازون مکس کرتے ہیں تو اس والے کو بھی مکس کرتے ہیں تھوڑا سا اور پھر ہم لوگ اس کا انٹک کرتے ہیں اس کو کھاتے ہیں اور پھر ہم لوگ بیٹ پر سو جاتے ہیں اب دوستوں فیڈ بیک آپ لوگ یہ ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک خود ہی دیں کیونکہ میں اب اور کیا بولو ان کے بارے میں یہ دوا میرے لائک اس نے میرے سارے سپنوں کو پورا کر دیا میں بس اتنا ہی کہوں گا اور آپ لوگ بھی اگر بچپن کی گلتیوں سے سرمندہ ہوتے ہیں آج بھی تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے وہ دین چلے گئے اور اچھے دن آگے ہیں آپ کے آپ ڈاکٹر صاحب سے کونسلٹ کریں وہ آپ کو دوا دیں گے یا دوا کے علاوہ کچھ الگ پریسکرپشن ہوگا وہ دیں گے کچھ پریکوشنس بتائیں گے اور بہت کچھ کیونکہ کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے میں تو نہیں ہوں مجھے نہیں پتا اور ہاں نمبر آپ کو ویڈیو کے لنک میں مل جائے گا نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ان کا نمبر آپ ان سے ڈیریک بھی بات کر سکتے ہیں وات سپ کر سکتے ہیں آپ پورے انڈیا میں کہیں بھی آپ مانگوا سکتے ہیں کوئیر کے کوئیر کا پیسہ آپ ہی کو دینا پڑے گا اور so that's it guys from my side مجھے لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے کافی لمبا ہو رہا ہے میں زیادہ سمیں آپ لوگوں کا لینا نہیں چاہتا ابھی رات